بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید آپ خیلیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو ایک بہترین قسم کی ریسپی دینے جا رہی ہوں اور یہ نہائیت ہی آسان ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو ضرور پسند کریں گے اور اس کو گھر میں ٹرائی بھی کریں گے مجھے ایکچولی میں چاہیے تھی یہ فل چکن لیگ چاہیے تھی لیکن آپ کو بتا ہے کہ لاکڈاون کا اس وقت سیزن چل رہا تو مجھے فل چکن لیگ نہیں ملی ہیں تو اس لئے میں نے ڈرم سٹک لے لیے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ یہ میں نے چکن تھائی کا بڑے پیسز لے لیے ہیں کچھ یہ بگ پیسز ہیں بڑے تھائی کے یہ تقریباً تین پیسز ہیں بڑے اور اس کے علاوہ سارے یہ ڈرم سٹکس ہیں تو میں بنانے جاری ہوں چکن سٹیم روست تو اس کو ہم نے جو ہے وہ سٹیم میں بنانا ہے سارا لیکن اس کی جو میں آپ کو ریسپی دوں گی وہ دوسری ریسپی سے مختلف ہوگی اور بہت ہی آسان ہوگی تو آئیں اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو صرف لیمن لگا کے تو تقریباً بیس منٹ کے لیے رکھنا ہے میں نے تقریباً اس سائز کا لیمن لے کے تو میں نے اس کا جوس نکال لیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر ڈالتی ہوں تو اس کو ہم سمپلی جو ہے نا اس کو پورے چکن میں ہم نے مکس کر دینا ہے اور اس کو جو ہے اب میں تقریباً بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور بیس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں فردر ہم نے کیا ڈالنا ہے تو ابھی اس یہ دیکھیں اس وقت اس کو تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو صرف خالی لیمن لگا کے رکھا تھا میں نے اس کے اوپر اور کچھ نہیں لگایا تھا تو اب ہم نیکس پرسس سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون نمک ڈال رہی ہوں یہ ایک ٹی سپون ہمارے پاس آدھی ٹی سپون یہ ہے اجوائن یہ آدھی ٹی سپون ہمارے پاس ہے حلدی یہ آدھا ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے دھنیا پیسا ہوا اور تھوڑا سا اس کے اندر گرم مسالہ مکس ہے اور یہ ہے ادھرک کا پیسٹ ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے یہ بھی اور یہ ہے اس وقت چلی فلیکس یہ ایک ٹیبل سپون ہے فل بھر کے میں نے ڈالا اس میں یہ کالی مرچ ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے اور سب سے آخر میں میں اس کے اندر یہ ڈال رہی ہوں دہی یہ ایک کپ ہے یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہے کیونکہ یہ جو میں نے چکن لیا ہے یہ ایک کلو خالی یہ ڈرم سٹکس ہیں اور آدھا کلو یہ بون لسٹ کے اوپر بڑے پیسز ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ چونکہ مجھے وہ نہیں ملی بڑی لیکس فل تو اس لیے میں نے یہ ڈرم سٹک اور پھر اوپر تھائی کے پیسز لیا ہے تو اس وقت ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے اب ساری چیزیں لگا کے اچھی طرح سے مرینیٹ کر دیا میں نے اس کو لگا کے رکھا نہیں ہے بس یہ میں نے اب یہ بھی لگایا جس تو اب اس کو ہے ہم اس کڑائی کے اندر یہ دیکھیں میں نے ایک ٹیبل سپونج ہے آئل اس کے اندر ڈالا ہوئے تو اب ہم یہ جو ہے اس کو چکن کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں سارا ایڈی ٹیزی یہ سارا اس کے اندر ڈال گیا اب ہم نے اس کو کچھ نہیں کرنا اس کو بلکل نہیں ہلانا اس کے اندر ویسے اس کے نیچے جو ہے وہ ایک ٹیبل سپونج سے کم تھا جو میں نے گھی ڈالا تو اب یہ اوپر ڈال گیا تو آج تھوڑی پہلے بہت زیادہ میں نے تھوڑی سی تیز کی ہے تو اس کو کچھ دیر پکنے دیتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ کیا کرنا ہے ہمیں آج اس وقت یہ تکیبن بائل ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس نے جو اس کے اندر میں نے یہ یوگرٹ ہوگا اور مسالے ڈالے تھے اس میں تھوڑا پانی نکر رہا تو اب ہی میں دو تین منٹ اور ویٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر پھر لیٹ دوں گی تاکہ یہ اچھی سے جو ہے گل جائے اور یہ نرم ہو جائے دیکھیں اس وقت یہ تقریباً یہ سارا جو دہی تھا ہمارا یہ اندر اس کے میلٹ ہو چکا ہوا ہے تو اب ہم یہ پکنا شروع ہو گیا اب ہم اس کی لیڈ کے ساتھ اس کو اوپر سے بند کر دیں گے تاکہ جو یہ ہے یہ اس کی جو سٹیم ہے سٹیم کے ساتھ یہ پکے گا تو ہم اس کو اب جو ہے بند کر دیتے ہیں اور تقریباً پھر اس کے بعد ہم اس کو دس منٹ تک پکنے دیں گے یہ ہے تو اس کے بعد میں آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھاتے ہوں یہ بلکل ریڈی ہے اور جسٹ میں نے اس کا وہ سائٹ پہ سے میں نے اس کو دیکھا اس کا جو ٹیسٹ وہ ہے نمک اور ملچ بگرہ سر کچھ بلکل ایک دم سیٹ ہے تو یہ جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے مسالہ وغیرہ کا وہ تقریباً ڈیڑھ کھلو کا حساب ہے تو میں اب یہ آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس وقت اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا پانی خوشک ہو گیا جتنا بھی اس کے اندر تھا وہ جو آہ یوگرٹ وغیرہ سے نکلا تھا تو اس وقت تقریباً یہ ڈرائی ہونے کے قریب ہے اور یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہ نرم ہو کے پپ چکا ہوگا یہ دیکھیں یہ تو بس جسٹ ہم اس کو ویٹ کریں گے کہ یہ اچھی طرح سے خوشک ہو جے تو اس کے بعد یہ ریڈی ہے یہ میں نے سارا سٹیم میں ہی بنایا میں نے اس کو کو کوئی فرائی نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا اور جو اس کے اندر کی تھوڑا سا پوائل دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو یوگرٹ کی اندر سے نکلا ہے تو اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر کوئی آئیل نہیں ڈالا صرف سٹارٹ میں آدھا ٹیبل سپون میں نے ڈالا تھا وہ تاکہ نیچے سے چکن جو ہے وہ جل نہ جائے تو اب بھی پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اس کی مطلب یہ کس طرح ہوتا ہے تو تب تک جو ہے میں اس کے اندر اوپر لیٹ جبارہ دیکھیں تو دیکھیں یہ اس وقت پکے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہ کھانے کے لیے بلکل تیار ہے میں نے اس کی پلیٹنگ بھی کر دی ہے دیکھیں اس کی شکل بھی بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت نکلی ہے اور اس کا ذائقہ بھی نہائی تھی لزیز ہے تو آپ ایک بار ضرور اس کو ٹرائی کریں اگر آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ بار بار یہی والا روست بنائیں گے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں اس کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ